مزید نا ایسے بات بات کمپلیٹ ہو گئی ہے میرے خیال سے وقت بھی کافی ہو گیا ملک صاحب آپ نے تصالی سے بات کی تو میرے خیال سے جو ہے بھی بات کمپلیٹ ہو گیا موسیقی اب ڈیبیٹ ہو گئی ہے دونوں طرف سے مشکور ہے موزیر اعلیٰ صاحب کے انہوں نے ڈیٹیل سے اس پر بحث کیا اب اس بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آیا اگر وہ اسمبلی ہے تو ہم اسمبلی کے حوالے سے کیا ہوگا جب تک وہ جس طرح آیا ایڈوکیٹ جنرل صاحبی بتائیں گے تو اس پہ یہ ہے کہ آہ ہائی کورڈ کی ڈیریکشن تھی کہ ان معاملات کو پارلیمان کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے جس پارلیمان کے اندر میں اور آج آپ نے ڈسکس کیے آپ نے اپنا ایک پورا نظریہ پیش کیا ہم نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا آپ نے اپنے خطشات پیش کیے ہم نے اپنی تجاویزات پیش کیے اور ہم نہیں کہا کہ اس وقت تک یہ کام سسپینڈڈ ہے اب اس تناظر میں اس تناظر میں ہم گوادر بھی جائیں گے گوادر کے لوگوں سے ملیں گے بھی پھر جس جوریسڈکشن میں آرٹیکل کے چیزیں آتی ہیں ان کے تناظر میں جب ایک فیصلہ کرنے آئیں گے اس فیصلے کو کرنے سے پہلے ہم آ کے پہلے اسیمبلی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر انشاءاللہ فیصلہ لیں گے آپ آپ کی سٹینڈنگ کمیٹی کیوں نہیں لے جاتے جو بھی سٹینڈنگ کمیٹی ہوگی جی ڈی اے کی لے جائیں آپ جی ڈی اے کی کمیٹی میں جائیں آپ کی جی ڈی اے کی کمیٹی ہے جناب سپیکر صاحب جی ڈی اے کی کمیٹی ہے آپ اس کو بھیج دیں آپ ایک بات کریں نا ملک صاحب آپ اور میر عمل دونوں بات کریں سمجھ نہیں آرہا ایک بات کریں جی ڈی اے کی کمیٹی نے اپروال دی ہے یہ بلوچستان کا ایشو ہے پورے گوادر کا ایشو ہے کس قانون کے تحت پہلے وہ قانون آپ بنائیں اسمبلی میں بیٹھ کے پھر فینس لگائیں پہلے بولا بھی اس میں آپ جی وہ جواب ہم دے دیں گے بلکل یہ بھی بولا ہے یہ بھی بولا ہے یہ وہ فینسنگ نہیں ہے یوں تو مجھے اور آپ کو گوادر میں شاید ہم دیمار بھی نہیں پڑا سکتی جام صاحب یہ آپ کا پیپر ہے یہ ماسٹر پلان کی ایک پیپر کی کوپی میرے پاس آگیا ہے الیکٹرونک فینس اس پہ کوئی آٹ بھی ٹچ نہیں کر سکتا ہمارے جانور بھی مریں گے نہیں 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 ایسا الیکٹرونک فینس الیکٹرونک فینس کا مطلب کیمرا ہے الیکٹرونک فینس کا مطلب کوئی اور ایک چیزیں ہیں میں نے آپ نہیں لگائیے گا ہم لگوا دیں گا دیکھیں یہ میں اسی پر رولنگ دیتا ہوں ملک صاحب اگر آپ تشریف رکھیں گوادر شیئر میں بار لگانے کا جو معاملہ ہے قائمہ کمیٹی کو سپورت کیا جاتا ہے کہ وہ گوادر کا فیزیکل دورہ کر کے ریپورٹ ایوان میں پیش کریں جو ریپورٹ آپ لوگ پیش کریں گے آپ پہ جا کے کس طرح نمائندگی کروں گا آپ تو دیکھیں علاقے کے ایم پی ہیں آپ تو جا سکتے ہیں ان کے ساتھ پلان کے ٹائم پہ اس نے لولی پوپ پلایا کہ جو اتقاد شاہت ہیں دور ہوں گے ہم کہاں جائیں ہمارے لیے کوئی راستہ تو دونے آپ مر جائیں گو حضرت کے لوگ یہ کون سی زندگی ہے اس زندگی سے موت پہتر رہے آپ رائے لے جناب سپیکر صاحب اس پہ جناب آپ رولنگ دے آج آپ رولنگ دے زہرے صاحب رائے کس چیز کا آپ لے رہے ہیں سارے اپوزیشن والے بیٹے ہیں گورنمنٹ والے بیٹے نہیں ہیں دیکھیں اس پر قائمہ کمیٹی جائے گی وہ فیزیکل ریپورٹ پیش کرے گے کوئی قائمہ کمیٹی ہے ہی نہیں جی جی اے گوہدر نہیں ہے گوہدر ڈیولپمنٹ آتھارٹی اس میں بہت زیادہ گوہدر کا علاقہ آ رہا ہے اس میں ایک لاؤہ آ رہا ہے اس میں کانسٹیوشن کی وائلیشن آ رہی ہے اس میں اب کورٹ کی انوالمنٹ ہو گئی ہے اب کورٹ نے آپ کو کہہ دیا ہے اس اسمبلی کو کہ جی اس کے متعلق بتائیں کہ اس کا کوئی قانون ہے دیکھیں قائد ایوان نے آن دا فلور آپ لوگوں کو یقین دیا نہیں کرا دی کہ ہم خود جائیں گے فیزیکل اس کا جو ہے آپ لوگوں سے نوٹیبل سے اس میں مشوارہ لیں گے اگر کئی غلطی ہوئی بیٹ بکریوں کی طرح دیکھیں امیر صاحب لوگوں نے کس کے پاس جائے اس اسمبلی میں تو روت دیکھیں ایسے کرتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ آپ پانچ میمبر کے نام دے دیں وہ بھی ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں کمیٹی میں دیکھیں سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سانہ بلوج صاحب سات میں سات میمبرز وہ ہیں پانچ میمبرز آپ دے دیں دس دن کے اندر اندر اسمبلی کو ریپورٹ دیں سات میمبر مکس ہیں وہ پانچ آپ لوگ دے دیں نام میرے صاحب سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ بھی اسمبلی کا حصہ ہے لیکن آج کی سمبلی کا آج کی سمبلی کا آج کی سمبلی کا جو اجلاس اس کا ایک میسج براؤڈ میسج ہوئی ہے آج کی سمبلی کا اجلاس میں واضح کی پیسل سے مدلک دونوں اطلاف سے جس میں یہ تحقیق آیا باڑ کی تعمیر مؤخر کی جاتی ہے باڑ کی تعمیر مؤخر کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد جب تک کمیٹی عتمی فیصلہ نہیں کرتی وہ کمیٹی پر بنا لیں بگوادر میں باڑ کی تعمیر پر کوئی کام نہیں ہوگا بس یہ فیصلہ کر لیں اس کو یہ اناؤنس کر لیں اس کو آپ اپنے ورڈکٹ کے طور پر فائنل فیصلے کے طور پر اناؤنس کریں دیکھیں سٹینڈنگ سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اسمبلی کا ایکسٹینشن ہے وہ بھی کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے پانچ اس طرح تو ہوتا نہیں ہے انہوں نے یقین دیانی کرا دی کہ ہم لوگ آپ کو جواب دیں گے دیکھیں سی ام نے ایک اندیا نہیں کرا دی نا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم فیزیکل جو ہے اس کا ویزٹ کریں گے سی ام صاحب نے اپنے دیکھیں میں کام بند کر رہا ہوں میں تو بول رہا ہوں کہ پانچ بندے آپ لوگوں کے بھی چلے جائے فیزیکل اس کا جو ہے ویزٹ کر دیں ملک نصیر شاوانی اور ضابط رہ کی پہلے سے اس کمیٹی کے میمبر ہے ملک نصیر شاوانی اور شکریہ 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 یہ بات پہلے سمجھ جاتے تو گلے خراب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آج تو سناب لوگوں کو انہوں نے تسالی سے سناب بات پہلے خراب کرنے کی ضرورت نہیں چھوڑا ہوا ہے ابھی یہ کیا ہے اس کو تو آپ رولنگ تو دے دیں ابھی دیکھیں یہ پانچ نام ہیں یہ پانچ نام ہیں یونس زہری صاحب عبدالوائید صدیقی صاحب عمل کے ساتھ جو ہے فیزیکل ویزٹ کر کے اس عملی کو ریپورٹ دے دیں اور میرے خیال سے بیس مبائیسہ بہت ہو گیا تو تو آپ وہ سی ایم صاحب نے خود انانونس کر دیا اللہ موسیقی